جب الکل بات کی جائے سبی میں چینکی چائے کی تو چینکی چائے جو پچاس روپے میں چینک ملا کرتی تھی اب وہ اس کی قیمت بڑھا کر جو ہے ساٹھ روپے کر دی گئی ہے جس کے بعد جو ہے شہریوں میں کافی جو ہے مایوس ہی دیکھی جاری ہے اس حوالے سے ہاں پر شہریوں سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں محترم کیا بات کریں آپ کو پتا ہے کہ بلوشتان ایک روایتی علاقہ ہے ہمارے جو بھی دور دراز کے علاقوں سے مہمان آتے ہیں ہم انہیں جو ہے چائے پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم اتنے امیر تو نہیں ہیں کہ ہم انہیں جو ہے نا جوس اور بڑے بڑے مشروبات ان کو پلاتے رہیں اور چائے ہمارے علاقے کی جو ہے نا ایک سوقات کے طور پر جو ہے نا ہم اپنے دوستوں مہمانوں کو پیش کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ذلعی انتظامیہ پرائیس کنٹرل کمیٹ بلکل غیر محصر ہو کر رہ گئی ہے اس نے جو ہے نا جائے طور پر دس روپے چائے کی چینک بڑھا کر غریب کو جو ہے نا چائے پینے کا حق بھی اس سے چین لیا ہے ابھی ہم غریب جائے تو جائے کہاں بتا ہے چائے پینے سے کسے بھی ہم جو ہے نا رہ گئے ہیں ہم حیران ہیں کہ یہ انتظامیہ یہ حکومت مہنگائی کا ختم کرنے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن مہنگائی ختم نہیں ہو رہی ہے اللہ کو مانے خدا رہا خدا کو مانے بھائی آپ لوگ مہنگائی پر کنٹر کریں اور چائے کے ریٹ مہربانی کریں جو ہے پہلے ریٹ تھے سابقا وہ پچاس روپے تھے اسی پر لائیں اور چائے کی کم از کم تین پیالی ہے جو ہے نا آہ لوگوں کو پیش کی جائیں چائے کی ڈیٹھ پیالی جو ہے نا ساٹھ روپے میں دی جاتی ہے ہم کہاں جائے اب بتائیں ہم پھیلے کہ ریٹ گھنگ کے چائنے کے چائنے لگیاں یہاں پر شہریوں کی باتیں جانیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ غریب یہ چینک کی چائے پیتا تھا اب وہ ذلہ انتظامیہ کی جانب سے وہ بھی چھینی گئی ہے یہاں پر شہریوں نے ذلہ انتظامیہ سبی اور پرائس کنٹرول کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ سبی میں جو چینک کی جو قیمتیں ہیں جو ان میں منمانہ اضافہ کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور سابق جو چینک کی ریٹ ہے پچاس روپے اس کو بال کیا جائے اور چینک میں جو ہے تین پیالیاں چائے جو ہے وہ شہریوں کو افرام کیا جائے